السلام علیکم میں ہوں سید منور حسین سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے لانڈری سوپ کے بارے میں اگر لانڈری سوپ کا کارخانہ اپنا لگایا جائے اور لانڈری سوپ بنا کے سیل کیا جائے تو اس کے کارخانے پر کتنی انویسٹمنٹ آئے گی سب سے پہلے تو کوئی بھی چیز اگر ہم نے مارکیٹ میں سیل کرنی ہے منفیکچرنگ کر کے تو اس کے اوپر ہم نے ایک نام لکھنا اس نام کا ریجسٹر ہونا ضروری ہے یعنی کہ ٹریڈ مارک ریجسٹر جس نام سے ہم نے مثال کے طور پر لکھ سابن ہے لاکھ بائی سابن ہے تو ان کے جو ٹریڈ مارک ہیں وہ لکھ اور لاکھ بائی ہیں یعنی کہ پکارنے کے لیے کوئی نام ہونا چاہیے اور اس نام سے کوئی اور بندہ یہ کاروبار بھی نہ کر سکے اس لیے ضروری ہے کہ ٹریڈ مارک ریجسٹرشن کام شروع کرنے سے پہلے کروا لیں ٹریڈ مارک ریجسٹرشن کا خرچہ صرف بارہ ہزار پی ہے اس کے بعد اس کی ڈائی بنے گی ڈائی اسی سائز کی بنے گی جس سائز کا ہم سابن بنانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ہم سابن لانچ کرنا چاہتے ہیں دو سو پچاس گرام کا یا دو سو گرام کا تو اسی سائز کی ڈائی بنے گی ڈائی پہ خرچہ آئے گا ٹریسزار پر اس کے بعد اس کا پلوٹر ہوگا پلوٹر میں سے ہم نے سارا پروسس کرنا ہے موٹر نوڈل کا بریک نوڈل کا مکمل جس طرح ہمارا باسو بنتا ہے اسی طرح ہی لانڈری سو بنتا ہے اگر آپ پانچ انچ کا پلوٹر لگائیں تو بھی چل جائے گا لیکن ریکمینڈڈ جو ہے وہ چینچ والا پلوٹر ہے چینچ کا پلوٹر لگائیں اس سے ہم تین سو گرام تک تقریبا کوئی تین سو سے ساڑھے تین سو گرام تک کی جو ٹکی ہے ہماری وہ ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں اس کی کمپریشن اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اس کی قیمت ہے تین لاکھ ترینوے ہزار پر اس کے بعد مکسر ہے ہم نے پہلے تو مکسر میں مکسنگ کرنی ہے سارے میٹیریل کی اس کے بعد ہی پلوٹر میں سے گزارنے تو مکسر لوہے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سٹیل کا بھی کر سکتے ہیں لیکن ریکمینڈڈ سٹیل کا پلوٹ مکسر ہے کیونکہ اس میں کیمیکلز کو ہم نے مکس کرنا ہوتا ہے تو کیمیکلز اس کے لوہے کے تلے کو ختم کر دیتے ہیں دوبارہ دوبارہ تلہ نیا لگوانا پڑتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ سٹیل کا مکسر لیں اس کے بعد جب ہمارا یہ بار نکل آتا ہے ہمارا سابن جو گارڈر شیپ میں ہوتا ہے نکل آتا ہے تو اس کو کٹنگ کرنا ہوتا ہے ہم نے کٹنگ بھی اپنے حساب سے کرتے ہیں جتنے گرام کا کرنا ہے جتنے سائز کا کرنا ہے ہمارا شاپ ریپنگ کے حساب سے بھی تو اگر آٹومیٹک کٹر استعمال کریں گے تو اس کی قیمت زیادہ ہے لیکن مینویل کٹر ہم اس کے ساتھ بلکل کمپلیمنٹری فری دیتے ہیں اب یہ بزنس اگر سٹارٹ کے جائے تو اس پر ٹوٹل جو اخراج جات آئیں گے وہ پانچ لاکھ دس ہزار چھ سو اٹھ سٹھ روپے ہیں آہ یعنی کہ اس میں راہ میٹریل بھی اگر شامل کر دیا جائے اور بلٹی کے اخراجات بھی ٹوٹل اخراجات تقریباً چھ لاکھ روپے خرچ ہوں گے اس میں کارخانہ لگانے کے پانچ لاکھ دس ہزار ہوں گے باقی راہ میٹریل وغیرہ اضافی اخراجات اس میں شامل کر کے چھ لاکھ روپے میں یہ کاروبار آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے اس کاروبار میں سب سے اہم چیز ہے اس کی فارمولیش فارمولیشن اس کی بنانا مشکل ہے لیکن سٹارٹ کاروبار اس کی فارمولیشن کی ٹریننگ بلکل مخت فراہم کرتا ہے اگر کوئی دوست یہ کاروبار کرنا جاتا ہے تو سٹارٹ کاروبار نہ صرف کارخانہ لگا کے دے گا بلکہ یہ سابن بنانا بھی سکھائے گا کیسے بنتا ہے کون کون سے چیزیں شامل ہوتی ہیں کون کون سے پراسس اس کے اندر شامل ہوتی ہیں سٹارٹ کاروبار ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے مکمل معلومات اور ٹریننگ بلکل مخت فراہم کرتا ہے سکرین پہ دیئے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفیس ضرور وزٹ کریں مشاورت ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی